السلام علیکم کیا حال ہے ہم ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اچھا جیسے میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ہم یہ گھر کو شفٹ کر رہے ہیں تو یہ گھر جس میں ابھی تک ہم تھے جہاں آپ کے چند و چند مجھ کو دیکھتے تھے یہ ہم نے گھر چھوڑ دیا ہے اور دوسری جگہ بھی فیلحال شفٹ ہو گئے ہے سو یہ میں نے جب لیا تھا اس وقت کی یہ ویڈیو ہے جب تو میں بلوگن نہیں کر دی تھی یہ فیملی کو بھیجنے کے لئے ویڈیو لیا ہوا تھا سو بس میں نے سوچا یہ کلپ آپ سے شیئر کر دے اور ہمارا ہوم ٹور پرانے والے گھر کا وہ کر دیتے ہیں ہنانا دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی چھوٹی سی تھی اس وقت سو یہ ہمارا ہال ہے ما شاہ اللہ اچھا تھا کافی اچھا اور ہم کو بہت ایک نظر میں پسند آ گیا تھا یہ گھر کیونکہ یہ اونچائی پہ تھا نا اونچائی پہ ہوا وغیرہ بھی اچھی آتی ہے اور جو ویو ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا دیکھیں سمندر کے پاس کا ویو تھا سو بس یہ ما شاہ اللہ پورا ہال اور بس یہ سوفے رکھے ہیں اور کیا کہتے ٹیبل اور پھر آلف امرا یعنی کہ کالین وغیرہ بھی بچھی بھی تھی اور پھر اور اس کے بعد یہ کچن کچن میں آپ کو میں نے الگ سے ٹور دیا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی پھر دیرے دیرے ایڈ ہوتی گئی اور کچن بڑھتا گیا تھا ورنہ جب لیا تھا تو بس ایسے ہی تھا یعنی بہت ساری مشین اس میں نہیں تھی تو یہ ہمارا کچن ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہم جاتے ہیں تو ایک واش روم یعنی کومن واش روم جس کو بولتے ہیں سو وہ ایک تھی یعنی ٹوٹل گھر میں دو واش روم تھی اور اس کے بعد یہ جو بیڈ روم ہے نا یہ لڑکو کا تھا جگہ کافی نہیں تھی سو جیسے ہم نے ایک ہی بیڈ لیا تھا کہ بھئی جگہ نہیں ہے دو رکھنے کی چھوٹے چھوٹے اور اس کے بعد یہ بیٹی کا روم ہے اور مجھ کو یہ روم کافی پسند تھا کہ رات میں بھی سوتے وقت آرام سے یہ سب دیکھتے رہے پر یہ چکے ماسٹر بیڈ روم نہیں تھا اس لیے وہ بیٹی کے لیے تھا اور یہ فائنلی تھا ہمارا بیڈ روم اور کافی اچھا ما شا اللہ اور یہیں سے ایک اٹیج بات روم تھا تو بس یہ تھا ہمارا یہ والے گھر کا ٹور اچھا اس گھر میں ہماری یہ آخری رات تھی اور میں کھانا بنا رہی تھی ہمارا فیمس چکن فرائے اور چپس بچے کافی شوق سے کھاتے اور کافی سامن میں نے کیچن کا ہے نا وہ دوسرے والے گھر میں پہنچا دیا تھا دیکھیں میں سارے کبر وغیرہ میں نے کھالی کر دیا تھا لیکن چونکہ جلسہ اور پھر ڈیسمبر کا جو ہوتا ہے نا وہ کافی الحمدللہ سیل وغیرہ ہوتی ہے تو اس چکر میں پھر ہو نہیں پایا جب سب شانتی سے ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے پروپر یعنی کل ہماری پروپر والے شفٹنگ ہے تو یا بس یا آج رات کا ڈینر کے بعد انشاءاللہ اور آج ہی میں نے تھوڑی مرگی وغیرہ یعنی صاف کر کے اس پر مسائلہ لگا لیا تھا کہ کل سب اٹھتے سے انشاءاللہ کھانا پکا لیں گے کیونکہ اس کے بعد ایک دن جو ہوتا نا شفٹنگ پھر کھانا بنتا نہیں ہے تو پہلے کھالی ہو تو اچھی بات ہے سو بس یہ سارے باکس تیار ہے کافی کچھ یعنی ہم نے باکس میں بھر کے رکھ دیا ہے اب وہ ایک ہی دن میں مطلب سارا سامن پہنچ جائے گا پھر یہاں سے جو سامن جاتا ہے پھر وہاں پر اٹھانا وہ بھی ایک ماشاءاللہ سردرد ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ دوسرے دن کا کلپ ہے اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ میرا بھی یعنی گراک کھڑا ہے نیچے میں اس کو دینے جانے کی ہوں اور پورا سامن بکھراوا ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو برابر پروپر ساری چیزیں باکس میں کر کے پہنچاتے ہیں ہم نے اتنا سارا باکس میں کرنے کے بعد بھی پورا کچھن ادھر سے ادھر ہوا ہے اور دیکھیں صبح صبح میں نے کھانا پکا لیا تھا سالن چاولی بنائے تھے اور بس پھیلاوا ہی پھیلاوا ہے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہاں سے سمیٹے اور کہاں رہنے تھے یہ فریج وغیرہ سارے بڑے آئیٹم جو تھے نا وہ آج ہی یعنی شفت ہو جانے والے تھے اچھا بھی یہ نا کلپ چلتی رہے گی کہ بھئی ہم پیکنگ شرکنگ کرتے جا رہے تھے اور سامن جاتا جا رہا تھا اور میں وہ اس پیچ جو میں نے جلسے میں دیا تھا اور اس گھر سے کافی ریلیٹ ہو سکتی ہے وہ اس پیچ تو میں اس کو بیان کروں گی انشاءاللہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومل حیات الدنیا کے دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ کیا ہے کہ لائب کا لفظ ہے کہ کھیل ہے کھیل کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر انٹیٹینمنٹ ہے لہو ہے وزینہ اور خوبصورتی ہے کہ ہر چیز اچھی لگتی ہے مطلب خوبصورتی اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو دکھانا کہ بھئی ہم کوئی پوزیشن رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو سٹیج آتا ہے نا وہ کہ پیسو کی اور اولاد کی فکر میں لگے رہے نا سو یہ سٹیج اللہ نے کچھ پانچ بتا ہے کہ دنیاوی زندگی یہی ہے تو ہم اگر گور کرے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تین ایک مہینے کا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھلاتے رہو کہ بھئی ایسے ہی تالی بجا کے کھلا رہے وہ حسرہ ہے آپ ہٹ رہے اور پھر آ رہے اور پھر بچہ حسرہ ہے تو اس کو صرف کھیل چاہیے ہوتا ہے پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تھوڑا میچور ہوتا ہے پانچ چھ سال سان سال تو اس کو کھالی کھیل نہیں چاہیے بلکہ ایسا کھیل چاہیے جو اس کو مزے دے رہا ہو انٹرٹین دے رہا ہو اب آپ اس کے سامنے تالی بجائیں گے اس کو مزہ نہیں آئے گا بلکہ اس کو کوئی گیم اچھا لگے گا یعنی کوئی پکڑا پکڑی اچھا لگے گا چوب جاؤ اور پھر آ جاؤ یعنی ایسا کھیل جو اس کو مزہ دے رہا ہو تو یہ والا ستیج آتا ہے ہر ایک کی لائف میں پھر اس کے بعد تھوڑا ستیج آگے بڑتی ہے ہماری لائف تو وہ زینہ کا لفظ ہے کہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے کہ بھی ہمارے بال سیدھے بنے ہیں کہ نہیں آپ ٹین ایجر جس کو بول سکتے ہیں کہ اچھے بنے ہیں کہ نہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں ڈریسنگ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں میں نے اس کی مثال جیسے میں بھی دیا تھا کہ اگر کوئی اپنے پرانے فوٹو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں جیسے بہت پہلے کے ٹین ایجر کے پہلے سے جو امی اگر بال وال بنائے ہیں تو بال میں ماشاء اللہ کتنا تیل لگا ہے اور دو چھوٹی بنی ہیں وہ ایسا فوٹو ہوتا ہے کہ ہمارا دل بولتا ہی نہیں کسی کو دکھانے یعنی اب وہ ستیج آگئی ہے کہ ہم کو خوبصورتی اچھی لگ رہی ہے ہم یہ فوٹو شیئر کریں نہیں سکتے پھر اس کے بعد جو ستیج آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دکھانا کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے جیسے کہ اگر ہم کو کوئی اوار ملتا ہے یا فوست آتے ہیں بچے وغیرہ تو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں ستیٹس پر رکھتے ہیں واتس اپ پر رکھتے ہیں سو یہ ایک ستیج آتا ہے اچھا اس کے بعد کا جو ستیج آتا ہے یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اولاد کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور پھر مال کی اس سے پہلے تو فکر نہیں ہوتی کہ بینک میں پیسہ کتنا ہے لیکن پھر ایک ستیج کے لائٹ بل بننے ہیں فون بل بننے ہیں گھہز بل اور یہ اور وہ پیسو کی انہیں فکریں کہ کدھر سے آئے گا پیسہ اور کتنا ہے اور پھر اولاد کے فکریں کہ بچے کو چھٹی کب ہے اس کی سکول کی فیز ہے اور ایڈمیشن فیز ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے سو یہ سارے ستیج بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی جب کھیتی باڑی جو انسان کرتا ہے فارمر جس کو بولتا ہے کہ اس نے کھیت لگایا تو اس کو کتنی مطلب امید اسے لگاتا ہے کھیت اور پھر جب اس کی ہری یعنی ابھی شروع ہوتی ہے بھی پودا اکتا ہی ہے خالی تو کتنا وہ خوش ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کتنی بڑی نعمت یعنی مل گئی ہے اب اس کے پاس پورا جھاڑ ہوگا یعنی وہ آگے پورا فیوچر اس سے دیکھ لیتا ہے لیکن پھر فرما رہے اللہ کہ پھر اس کو دیکھتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھاڑ جو ہرے بھرے ہو گئے اب پھل ٹائم نکالنے کا ہو گیا یعنی اس کو کٹنے کا ہو گیا لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ جو جھاڑ جس کو وہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا وہ پیلا ہو گیا یعنی ہرا جب جھاڑ پیلا ہو جائے پودا ہرے سے پیلا ہو جائے مطلب ہوتا ہے خراب ہو گیا اب کچھ کام کا نہیں رہا سو اللہ یہ مثال بیان کر رہے ہیں اور ہماری لائف کو بیان کر رہے ہیں اس کو میں سمجھا دیتی ہوں سوڑا سا کہ ہمارے زندگی میں بھی ایسا ہے کہ ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج جب آنے لگتا ہے ایک چیز کے بعد جب دوسری چیز ہوتی ہے پھر وہ چیز پیلی ہونے لگ جاتی ہے جب تک تو ہری تھی لیکن پیلی ہو گئی جیسے بچہ ہے بچے کو ایک کھلونا اس کو چاہیے اور وہ آپ گئے ہیں مال وغیرہ میں تو کتنی دعمال کرتا ہے کہ لے دےو لے دےو پھر یعنی آپ اس کو پیسہ پیسہ جوڑ کے یا جو بھی اس کو لے کے دیتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے لے کر آ رہا ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑ کے کتنا خوش ہوتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد اس سے سبر نہیں ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کھلونے کے کھول لوں پھر وہ کھولتا ہے اور دو تین گھنٹے آرام سے اس کھلونے کے ساتھ نکال لیتا ہے اور آپ دو تین گھنٹے بعد اس سے پوچھو گے کہ بیٹا وہ کھلونا تمہارا کدھر گیا تو بولے گا میں کو کیا معلوم حالانکہ وہی کھلونا اس کا کتنا فیوریٹ ہو گیا تھا کہ اس کو سبر نہیں ہو رہا تھا یعنی وہ کھلونا اس کے لئے گرین تھا لیکن وہی کھلونا تھوڑی دیر بعد اس کے لئے ییلو ہو گیا اسی طرح ہمارا اپنی زندگی کے ہر قصے کو دیکھ لے کہ ہمارا جیسے ابھی میں اس گھر کی بات کر رہی ہوں یہ گھر جب ہم نے لیا تھا یہ ہمارے لئے گرین تھا یعنی ہم کو لگتا تھا یہ بہت اچھا گھر ہے اس سے اچھا گھر ہم کو ملے گا نہیں اس لئے ون ٹائم دن کر لو تو ہم نے وہ لے لیا تو وہ گرین تھا لیکن اب اگر آپ پوچھو گے انسان کب کرتا ہے جب اس کے لئے وہ ییلو ہو جاتا ہے اس وجہ سے شفٹ کر رہا ہے تو ہر وہ چیز ہم شوق سے لے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے کپڑا ہو چاہے کوئی کھانا پینا ہو کوئی رشتے ہو سب ہم کو فیلحال گرین لگ رہے ہیں لیکن تھوڑے ٹائم بعد سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیلی ہونے شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ ساری دنیا کی زندگی ایسے ہی نہیں کر جائے گی گرین سے ییلو کی طرف لیکن جو آخرت کی زندگی ہے جس پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ کبھی ییلو نہیں ہونے والی وہ ہمیشہ کے لئے رہنے والی ہے جو بھی ہے جنت مل رہی ہے جہنم مل رہی ہے تو اس کے لئے کبھی ییلو پن نہیں آئے گا تو کیوں یہ تھوڑی سے زندگی یا تھوڑا سا جو ایڈوانچر ہے یا تھوڑے سے جو مزے ہے اس کے چکر میں ہم وہ جو بات والی زندگی اس کو خراب کرے تو تھوڑا میں نے کچھ سمجھا دیا ہوگا اللہ مجھ کو توفیق دے اور پھر سب کو توفیق دے کہ اس والی زندگی کہ ہم تھوڑی زیادہ محنت کرنے والے بن جائے سو یہ نوے گھر میں ہم آئے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا گندہ وغیرہ تھا تو اس کو بھی صاف کرنا الحمدللہ ہیلپر کو ساتھ میں لے کر آئے تھے بھئی اکیلے کے بس کی بات نہیں یہ سب کرنا اور جو ہم آپ رینٹ پہ گھر لیتے ہو تو پھر جب اس کو واپس کرتے تو اسی کنڈیشن میں کرنا ہوتا ہے جیسے آپ نے لیا ہوتا ہے سو میں نے بتایا تھا یہ پینٹ وغیرہ ہنانو نے بہت خراب کر دیا تھا تو ہم نے یہ پینٹ وغیرہ کرا کے بس یہ چابی ان کو دے دی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو جب ملیں گے تو اپنے نئے گھر میں ملیں گے خوب آج کی ویڈیو آپ کے اچھی لگی ہوگی لگئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تب تکیلیے السلام علیکم رہی روحش سدا میری کے اب حاصل شہادت یہ میری جان ہے ہم موسیقی